کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمہو اور کشمیر کے وشیش درجے کو ہٹانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے بیچ ایک تاؤں وشواس کیسے مجبوط ہوگا؟ آئیے ہم آپ کو انٹرہ پیپل ڈائیلوگ فورم IPDF کے بارے میں بتاتے ہیں جو اسی سوال کا جواب ٹھوننے کا پریاز کر رہا ہے جوڑے رہیے ہمارے ساتھ جہاں آج ہم جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے ادھکاروں کی لڑائی کو دیکھیں گے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ائر نیوز ہمارے سامنے جو مینڈ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ریاست کا تین سو ستر دفعہ تولنے کے بعد جو اس کا پنر گھٹھن کیا گیا ایک ریاست کی دو یونین ٹیریٹریز بنائی گئیں جمہو اور کشمیر اور لطا اور بعد میں بہت سارے قانون جو ہے ریاست کے ان میں ردو بجل کیا گیا اور کافی سارے قانون ہمارے رپیل کر دیئے گئے جمہو کشمیر کے بنے ہوئے اور کشکان جمہو اور کشمیر کے راج کے وشے درجے کو ہٹانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے بیچ ایکتہ اور وشواس کو مضبوط کرنے کا ایک پریا سے انٹرابپل ڈرالک فورم یہ فورم جمہو اور کشمیر کے ببین ورگوں سمودائیوں اور راجنیتک دلوں کے لوگوں کے ساتھ چرچہ کرتا ہے اور ان کے سامانی مددوں اور سمادھان کا ایک ایجنٹ تیار کرنے کا کام کرتا ہے اس فورم کے سنیوجہ کے ہری چنجل میریہ جو ایک ورسٹ وکیل ہیں انہوں نے منگلوار کو ادھمپور میں اس فورم کے ایک بیٹھک میں اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انٹرابپل ڈیالوگ کی ابدھارنا اوشکتہ اور ایجنٹے کا پریچے دیا انہوں نے کیندر سرکار کے سال 2019 اگست کے بل کو جمہو کشمیر کے وشیر درجہ کو ہٹانے راجی کو دو کیندر شاہست پردرشوں میں باتنا استانی نوازیوں کو نوک ریاں اور زمین کی سرکشہ ہٹانا جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی پہچان روزگار اور آجی بیکہ پر ایک حملہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے راجی کے دورلپ سنسادنوں کا شوشن کرنے والوں کے لیے دوار کھول دیے گئے ہیں جبکہ اسطانی یوہ اور ویہ پاریوں کو افسر کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بے روزگاری کے علاوہ یوہوں میں نشریلی دواؤں کا اپیوگ بڑھ رہا ہے اسطانی نوازی پرمان پتر کو دو میسائل سے بدلنے سے مہاراجہ ہری سنگھ نے سال 1927 میں جمہو اور کشمیر کے ناغرکوں کے لیے بنائے گئی سرکشہ کو ہٹا دیا گیا ہے یہ سب بینہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے پرامرش کیا گیا ہے اسی لیے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنے مدبھیدوں کو دور کرنے اور سامانے ایجنٹا بنانے کی بہت ضرورت ہے انہوں نے کہا آپ کو بتانے کی بیٹک میں شامل ہوئے لوگوں نے جمہو اور کشمیر کے وشیش درجے کو ہٹانے اور سانی نوازیوں کی سرکشہ کو ختم کرنے پر دکھ جتایا انہوں نے جمہو اور کشمیر کے راج کو کیندر شاہ سید پردیش میں گھٹانے پر اسن توش ویکت کیا انہوں نے کہا کہ راج کی سامرجک اکھنڈتا بھی خطرے میں ہیں جبکہ اس کے کافی حصے پاکستان اور چین کے عوید قبضے میں ہیں انہوں نے کہا کہ مہاراجہ کے اس سمیے کا راج اکشون رکھا جانا چاہیے تھا جل میریہ نے کہا کہ انٹرا پیپل ڈرائلوگ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے بیچ ایک تا اور وشواس کو مضبوط کرنے کا ایک مادھیم ہے جو ان کے سامانی مددوں اور سمدھانوں کا ایک ایجنڈا تیار کرنے کے لیے آوشک ہے اس فورم نے پچھلے کچھ مہینوں میں جمہو اور کشمیر کے وبرنے زلوں میں اپنی بیٹھوکیں آئیجیت کی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی رائلی ہے اس فورم کے انی صدر سین ڈاکٹر شکیل احمد ایک جانمانے شک شاوید راج شرما ایک ساماج کارکرتہ اور شبیر احمد ایک انی جوانیتہ ہیں اس فورم کا دیش جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو اپنے حقوں اور ادھیکاروں کے لیے ایک جڑ کرنے اور کے اندر سرکار سے اپنی مانگوں کو رکھنے کے لیے ایک منچ پردان کرنا ہے اس فورم نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ہنسک یا آساماجک طریقے سے اپنا ویروت نہیں کریں گے بلکہ سنسدیہ اور نیائک پرکریہ کے مادھیم سے اپنی آواز اٹھائیں گے اس فورم نے کہا کہ وہ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے بیج کسی بھی دھار میں کیا سانسکرٹ کی بھی بھید کو نہیں بڑھائیں گے بلکہ ان کی ایکتہ اور بھائی چارے کو بڑھاوا دیں گے اس فورم کے انساء جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی بھی سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ اپنے راج کو پھر سے پرابت کریں اور اس کے وشیش درجے کو بہال کریں اس کے لیے وہ کیندر سرکار سے باتشیت کی مانگ کرتے ہیں اور انہیں اپنے راج کے بھوشی کے بارے میں نرنے لینے میں شامل کرنے کی گوہار لگاتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو نوکریاں، شکشہ، سواست، وکاس اور خوشحالی کے افسر ملے اور ان کے خلاف کیے گئے کسی بھی انیاں یا اتیچار کو روکا جائے اس فورم کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے سمیے میں جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو جاگ رکھ اور سکریے بنانے کے لیے اور ادھک بیٹھکیں اور سیمینار آجت کریں گے اور ان کے ساتھ انہی راج نیتک اور ساماجک سنگٹنوں کے ساتھ بھی سمپرک بنائیں گے وہ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دیش اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے میڈیا اور ساماجک میڈیا کا بھی پرباوی اپیوک کریں گے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سبا چناف سے پہلے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کا سنکیت کرتی ہے انٹرا پیپل ڈرالک فورم موجودہ بی جے پی سرکار کے لیے ایک بڑے سنکٹ سے کم نہیں ہوگی جو سیدھے سیدھے کینڈ سرکار کی دھارہ تین سو ستر کے خلافت کرتی نظر آ رہی ہے اس کا پرنام کیا ہوگا کیا کینڈ سرکار ان کے پتنیدھیوں سے مل کر کوئی راستہ نکالے گی اس پر اپنے جواب آپ ضرور دیجئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے اگرے ویڈیو میں دیجئے ودا نمزکار